فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کی ابتدا کرتا ہے اور وہی ہے جو اس کو واپس لوٹائے گا اس کی نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم پریشان ہوں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہاں ان کے مددگاروں میں سے جنہیں وہ شریک بنایا کرتے تھے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اور وہ اپنے شرکا سے اپنے سفارشیوں سے اس روز انکار کرنے والے اور سفارشی ان کا انکار کرنے والے ہوں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ فرقوں فرقوں میں گروہوں جماعتوں میں ہوں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے یعنی مومنین ہوں گے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ تو ایک باغ میں بڑے خوشحال اور اچھی زندگی بسر کرنے والے اتمنان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا جو کافر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَضَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سامین اگرامی آج کی گفتگو کا یہ وہ مقدمہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ روم کی ان آیات میں ہمارے سامنے پیش کیا اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ اور نچوڑ جے ہے کہ قیامت کا برپا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ ہستی جس نے اس پوری کائنات میں مختلف مخلوقات کو بنا رکھا ہے اور جو انہیں یہاں پر بار بار نئی نئی شکلوں میں وجود ملاتا رہتا ہے نباتات جمعدات حیوانات میں سے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فنا ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے نئی شکل اختیار کرتی ہیں دوبارہ سے بن جاتی ہیں بنجر بے آباز زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں کٹی ہوئی فصلوں سے بیج نئی فصلوں کی بنیاد رکھ دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی نباتات کی دنیا میں بہت ساری مخلوقات کی ابتداء بھی کرتا ہے اور اسے لوٹاتا بھی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم انسانوں سے کہا گیا کہ تم ایک بار پیدا کیے گئے بنائے گئے ہو لیکن مرنے کے بعد پھر تمہیں اسی طرح سے بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا تو یہ پہلا پیغام ہے جو قرآن مجید کا ایک مستقل چلنے والا ہمیشہ قائم دائم رہنے والا پیغام ہے جس کی بنیاد پر ہی نیکی اور بدی کو انسان اختیار بھی کرتا ہے اور چھوڑتا بھی ہے کیونکہ وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچتا ہے دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی جس کا برپا ہونا یقینی ہے تو پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا ان کی اطاعت کرتے رہے ان کی عبادت کرتے رہے تو وہ شریک بھی بیگانہ ہو جائیں گے اور یہ بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کو شریک نہیں بنایا تھا اور شرکاج ہیں جن کا یہ کہاں مانتے تھے وہ بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو انہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے خود اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تیسری بات یہ فرمائی کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور یہ والی بات آج کی گفتگو کا ایک اہم نقطہ ہے جس کو قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہم انسان بشمار جماعتوں میں گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس وہم میں رہتے ہیں کہ شاید ہمارا گروہ سب سے بہتر ہے شاید ہماری جماعت سب سے بہتر ہے اور ہم لوگ سب سے اچھی پارٹی میں شریک ہو چکے ہیں یہ ہمارا ایک گمان ہوتا ہے مسلک کے اعتبار سے سیاسی جتہ بندیوں کے اعتبار سے مذہبی گروہوں کے اعتبار سے قومی اور لسانی جماعتوں کے اعتبار سے انسان گروہ بناتا ہے جماعتیں بناتا ہے اور اپنی اپنی جماعت پر فخر کرتے ہوئے دوسروں کی تحقیر اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد دو بڑی جماعتیں بنائی جائیں گی ایک وہ جماعت جو اللہ کو ماننے والی اور ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے والی کہ اللہ ہم نے تجھے نہ صرف مانا تھا بلکہ تیری تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی اچھے کردار کو اپنایا تھا اچھے عمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا تیری اطاعت کرتے رہے تھے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ الگ کر کے ان تمام افراد کی ایک جماعت بنا دے گا اور اس کے مقابل میں ایک دوسری جماعت کہ جس میں اللہ کو ناماننے والے اللہ کی ناشکری کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے بغاوت کے راستے پر چلنے والے ان سب کو ایک دوسری جماعت میں شامل کر دیا جائے گا اس اعتبار سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی یہ جماعتیں محض ایک وقتی طور پر تھوڑی بہت پہچان کا ذریعہ ہیں یہ ایک مستقل جماعت نہیں ہے اصل جماعت تو وہ بن رہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود اپنی تقسیم کے مطابق اپنے علم کے مطابق قیامت کے بعد بنائے گا اور ہر وہ بندہ جو اپنے عمل میں اور اپنے ایمان میں سچا اور خالص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت میں شریک کر دیا جائے گا چاہے دنیا میں اس کی پارٹی کا اس کے گروہ کا اس کی جماعت کا کوئی بھی نام ہو لیکن دو چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں اور موجود تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت میں شامل ہو جائے گا اور وہ ہے ایمان اور اچھا کردار ایمان اور اللہ کی اطاعت ایمان اور اچھے کام جس نے ان دو چیزوں کا اپنایا وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن حکیم میں اپنی جماعت کے ایک نام حضب اللہ بھی رکھا ہے جس کا سمپل ترجمہ ہے اللہ کی جماعت اس میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے لوگ شریک ہو جائیں گے اور میں اپنے دوستوں سے اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں خود بھی میرا تمام تر غور و فکر کا نتیجہ یہی ہے اللہ کے نیک بندوں کو پڑھنے اللہ کی کتاب کو پڑھنے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جاننے کے بعد جو نتیجہ مجھے ملا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہر جماعت میں سے ان دو بنیادوں پر اللہ تعالیٰ افراد کو الگ کرے گا اور قیامت کے روز اس بڑی جماعت کا حصہ بنا دیا جائے گا جس کے اندر ایمان ہے یعنی جو اللہ کو رسول کو آخرت کو کتاب کو مانتا ہے اور پھر اس ایمان اور ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ایک جماعت میں شریک کر دیا جائے گا میں اگر اس کو مزید کھول کر بیان کروں اور جو اکثر ہوتا بھی رہتا ہے لیکن کچھ نئے احباب کیلئے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ ہر پارٹی میں سے ہر مذہبی گروہ میں سے چاہے ان کا تعلق ہنفی دیوبندی مالکی ہنبلی شافی جعفری ان مذہبی گروہوں سے ہو چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی نون لیگ قاف لیگ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان سے ان کا تعلق ہو چاہے ان کا تعلق مختلف قسم کی لسانی اور علاقائی گروہوں سے ہو چاہے ان کا تعلق دنیا میں نسلوں کے اعتبار سے گوروں سے ہو کالوں سے ہو اور پیلے لوگوں سے ہو کسی بھی ہر جماعت میں صرف ان دو بنیادوں پر اللہ تعالیٰ بندے الگ کرنا شروع کر دے گا اور وہ ہے ایمان اور اچھا کردار ایمان اور اچھا کردار بس اس کو یاد کر لیا جائے پھر اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی بنیاد پر ایک ایسے مقناطیس کے ذریعے سے الگ کر دیا جائیں گے کہ اچھے لوگوں کی ایک جماعت بن جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے حضب اللہ قرار دیا اور اپنی جماعت قرار دیا اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے وہ بغاوت کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ بھی پھر ان تمام جماعتوں میں سے چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروہ اور جماعت سے ہو اور اس نے کوئی بھی لبادہ اوڑ رکھا ہو کوئی بھی اس نے لباس پہن رکھا ہو کوئی بھی شناخت اس نے بنا رکھی ہو کسی بھی نام سے وہ اپنی پہچان کروا رہا ہو لیکن اگر اس کا ایمان نہیں ہے اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو وہ بلکل الگ کر دیا جائے گا اور وہ بھی جو الگ کر دیا جائیں گے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اہل سنت میں سے ہوں گے بہت سارے لوگ شیعہ میں سے ہوں گے بہت سارے لوگ حنفی اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیثوں میں سے ہوں گے کہ جن کا ایمان کمزور تھا بظاہر انہوں نے ایک لبادہ اوڑ رکھا تھا یا وہ سیاسی جماعتوں میں سے ہوں یا وہ نسلی اور گروہی تعلقات میں کوئی پہچان رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں بس ایک ہی پیمانہ ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں وہ الگ اور جو اس کو نہیں مانتے اور اس کی بات نہیں مانتے وہ الگ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَاتُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُون کہ جس روز قیامت برپا ہوگی تو اس روز وہ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو جو اللہ والے ہوں گے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک باغ میں خوشحال ہوں گے اچھی زندگی بسر کریں گے اتمنان سکون لذت ہر طرح کی جو بھی سعادت انسان تصور کر سکتا ہے وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے گا اور جو دوسرے اس کے نافرمان گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہو جائیں گے سزائیں بھگتنے کے لیے انہیں تیار رہنا چاہئے اس مقدمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ کہا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہئے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِنَ تُمْسُونَ وَحِنَ تُصْبِحُونَ تو اے لوگو اللہ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو جس وقت تم صبح کرتے ہو یعنی صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جان لو کے تعریفیں اور تعریف صرف اور صرف اسی کیلئے ہیں آسمانوں میں بھی اسی کی تعریف کی جا رہی ہے اور زمین میں بھی اسی کی تعریف کی جا رہی ہے اور قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے تورات اور انجیل بھری پڑی ہیں ان آیات سے کہ اللہ کی کائنات میں ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک مخلوق دن بھر رات بھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مگن رہتی ہے اور اس کی حمد و سنہ کا یہ عمل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو نہ رہی ہو پوری کائنات اس کی تعریف سے جھوم رہی ہے جگمگا رہی ہے ہر وقت اس کی تعریف ہو رہی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگو اے اقل اور شعور رکھنے والے سمجھدار انسانوں اگر پوری کائنات میری تسبیح بیان کرتی ہے مجھے تسلیم کرتی ہے تو تم کیوں نہیں کرتے تمہیں بھی چاہیے کہ صبح کے وقت خصوصی طور پر مجھے یاد کرو اور شام کے وقت خصوصی طور پر مجھے یاد کرو وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور عصر کے وقت اور جب تم زہر کرتے ہو اس وقت تم جہاں اس کو لازمًا یاد کرو اور یہ مختلف اوقات بتانے کے ساتھ ساتھ پران کی دیگر آیات میں کچھ اور اوقات بھی بتائے گئے اور فقہانِ مفسرین نے ان تمام آیات کو یکجہ کر کے یہ اندازہ لگایا کہ ان اوقات کا تذکرہ درحقیقت نمازوں کی طرف ایک واضح قسم کا اشارہ ہے کہ ویسے تو انسان کو مومن کو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے لیکن پانچ اوقات خصوصی طور پر جس میں صبح کی نماز کا زہر کی نماز کا عصر کی نماز کا مغرب اور عشاء کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے اس میں خصوصی طور پر باقاعدہ احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے دربار میں حاضری اور اس کو یاد کرنے کا ایک خصوصی کام کرنا چاہیے اسی وجہ سے جب سے قرآنِ مجید نازل ہوا اور جب سے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دینِ اسلام کی دعوت دی یہ عمل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں سے اور اہلِ ایمان کے کاموں میں سے ایک ایسا کام ہے کہ جس کی روایت صرف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی بلکہ یہ نسل در نسل بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی انقطع کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جاری ہے اس میں نماز کا طریقہ متعین ہے نماز کی اوقات متعین ہیں نماز کی رکتیں متعین ہیں اور نماز کے اندر جن جن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے ان سب کے بارے میں بلکل واضح انداز میں ہمیں تعلیم کر دیا گیا ہے سامین محترم یہاں دو باتوں کا مزید اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے پہلی بات یہ کہ نماز کے بنیادی احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی جیسے چل رہے ہیں اور بنیادی احکام میں جن کو فرائض کہا جاتا ہے جن کو واجبات کہا جاتا ہے امت کے گروہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا سب کے ہاں پانچ نمازیں فرض ہیں سب کے ہاں فرض رکتوں کی تعداد متعین ہے سب کے ہاں نماز کی رکت ادا کرنے کا طریقہ متعین ہے جہاں فرض کی بات ہوگی جہاں واجب کی بات ہوگی وہاں امت کے گروہوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا جہاں بعض جزوی باتوں کا تذکرہ ہوگا تو وہاں کچھ اختلاف اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس اختلاف کی بنیاد پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود نبی محترم علیہ السلام نے بعض کاموں کو ایک سے زیادہ طریقے پر کیا اس کی روایات موجود ہیں احادیث کی کتابیں اس کی نشاندہی کرتی ہیں تو جس کی روایت کسی صحیح حدیث میں موجود ہے اور اس پر کوئی ایک گروہ عمل کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کسی دوسری روایت پر عمل کر رہا ہے تو یہ دونوں عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی شمار کیے جائیں گے اس بنا پر اختلاف کو خامخہ تلاش کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنے ذہن کو اور دوسروں کے ذہن کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایک چھوٹی سی مثال تازہ کرنے کیلئے تاکہ الجھن ختم ہو جائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صحیح ترین روایت بتاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین ایک روز میرے پاس تشریف لائے اور پورا دن یعنی صبح و فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک وہ میرے ساتھ ہی رہے اور پانچوں نمازیں میرے ساتھ باقاعدہ ادا کی اور اس کا وقت بتایا کہ یہ نماز فجر کی زہر کی یسر کی مغرب کی عشاء کی اس وقت ان نمازوں کا وقت شروع ہو گیا اور پہلے دن پانچوں کی پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کی گئیں یعنی فجر ابھی تلو ہوئی تھی کہ نماز کھڑی کر دی گئی اور نماز شروع ہو گئی زہر ابھی سورج ڈھلا ہی تھا اور ایک مثل کے برابر اور ایک مثل سے مراجیہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دھوپ میں کھڑا کریں تو اگر اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اگر وہ ایک فٹ جہاں وہ لمبی چیز ہے اور اس کا سایہ بھی ایک فٹ کے برابر ہو جائے میری قامت جتنی بھی ہے میرا سایہ میری قامت کے برابر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک مثل ہو گیا جیسے ہی کسی چیز کا سایہ اس کی مثل ہوا زہر کی نماز ادا کر لی اور اثر کی نماز کسی بھی چیز کا سایہ دو مثل ہوا یعنی اس سے دو گناہ ہوا تو اثر کی نماز ادا کر لی مغرب کی نماز ادھر سورج ڈوبا ادھر مغرب کی نماز کھڑی کر دی گئی اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن پانچوں کی پانچوں نمازیں اول وقت میں جناب جبریلی امین نے مجھے سکھائی کہ یہ ان نمازوں کے اوقات ہیں دوسرے دن پھر تشریف لائے اور پھر پورا دن میرے ساتھ گزارا اور پانچوں نمازیں میرے ساتھ ادا کی لیکن اب ہر نماز اپنے وقت کے بالکل آخری حصے میں ادا کی گئی فجر کی نماز اس وقت کہ جب روشنی چھا گئی تھی چاروں طرف ہلکہ پھلکہ سا نظر آنے لگا تو اس وقت نماز فجر ادا کی زہر کی نماز اپنے بالکل آخری لمحات میں کہ جب اس کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا تو تب وہ ادا کی گئی اثر کی نماز بھی اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اسی طریقے سے اور پھر فرمایا گیا کہ یہ تمہاری پانچ نمازوں کی اوقات کی ابتداء ہے اور انتہا ہے اول سے لے کر آخر تک کے ان درمیان کی اوقات میں جب بھی تم نماز ادا کرنا چاہو تو ادا کر سکتے ہو اب یہ ایک ایسی وسط اور فراخی ہے کہ جو آقای رحمت علیہ السلام ہمیں خود سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یار یہ مسلمان تو کبھی اتفاق کر ہی نہیں سکتے ایک وقت میں ایک ازان کیوں نہیں ہوتی ساری مسجدوں میں ایک وقت متعین کر دیا جائے اور لازم کر دیا جائے کہ بس اس کے بعد نماز نہیں ہوگی تو اس کا یہ لازم کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی بنیاد پر آسانی کی بنیاد پر وقت کے اندر یہ غصت پیدا کی کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کو اول وقت میں نماز کا موقع مل جائے ممکن ہے کچھ تاخیر ہو جائے ممکن ہے کچھ اور تاخیر ہو جائے تو جب تک اسے نماز اس وقت میں ادا کرنے کا موقع مل لہا ہے وہ اس پرشانی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ ینا میری تو نمازی غائب ہو گئی کیونکہ پانچ دس منٹ کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس میں فراخی رکھی ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز یہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے تو آپ جان لیجئے کہ غروبِ آفتاب کے بعد سے لے کر کم از کم چالیس منٹ تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے اور اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہتا ہے تو آدھا گھنٹہ تو بغیر کسی پریشانی کے نمازِ مغرب کا وقت رہتا ہے کوئی غروبِ آفتاب کے پانچ منٹ کے بعد ادا کر رہا ہے کوئی دس منٹ کے بعد کوئی پندرہ بیس پچیس تیس منٹ کے بعد بھی اگر کسی نے ادا کی تو اس کی نمازِ مغرب مغرب ہی کے وقت میں ادا ہوئی تو یہ جو رخصت ادا کی گئی ہمیں اس رخصت کا مطلب اختلاف نہیں ہے اس کا مطلب سہولت ہے اس سہولت کے پیش نظر اگر کسی علاقے میں کسی ایک خاص وقت میں نماز ادا ہو رہی ہے تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے مجھے ترکی میں کئی بار جانے کے اتفاق ہوا ترکی کی مجارٹی جہے وہ حنفی افراد ہیں حنفی جنابِ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ان کے مصلق پر عمل کرنے والے ہیں اور وہاں پانچوں کی پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کی جاتی ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں حنفی جو ہیں وہ سب سے زیادہ تاخیر سے ادا کرنے والے آخر وقت میں نمازیں ادا کرتے ہیں دونوں حنفی ہیں لیکن اس وجہ سے کہ وہ بھی درست ہیں گنجائش موجود ہے یہاں بھی قائد قانون کے مطابق گنجائش موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بس اس کی تسبیح بیان کرو اصل بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص سچائی توجہ پاکیزگی ان چیزوں کو اختیار کرو جس نے اس کا خیال لکھا وہ پھر تھوڑے بہت اختلاف کی بنیاد پر نہ پریشان ہوتا ہے نہ پریشان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگو تم نے ہمارے پاس آنا ہے تو تمہیں ان پانچ نمازوں کا خصوصی طور پر احتمام کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگو جب پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے تو تم بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھے لکھی افراد میں بہت ساری غلط فہمیاں عجیب و غریب انداز میں پھیلائی جاتی ہیں اور مجھے ان انپڑ لوگوں پر رشک آتا ہے جو کم از کم اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں اور اس طرح کی فضولیات میں نہیں پڑے ہوئے انہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کی باتوں کو سنا اور عمل کرنے کے لئے ڈٹ گئے لیکن یونیورسٹیوں کے لوگ کالجوں کے لوگ پڑھے لکھے صحافی اور دانشور قسم کے افراد وہ جی وہ غریب قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یہ بات ٹھیک ہے نماز قائم کرنے کا وہ ایک وسیطر مفہوم ہے اس کے اندر لیکن یہ جملہ کہتے ہی وہ اگلا فتوہ اپنی طرف سے جاری کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ حقات میں خصوصی طور پر کسی جگہ پہ جانا وضو کرنا یہ اوپر نیچے ہو کے رکتیں پڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ خرابی مت کرو بس پاکیزہ رہو اس لئے مسجدیں بنانے کا وضو کرنے کا یہ پورا احتمام جس میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے رہتے ہو وقت ضائع کرتے رہتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ باقاعدہ یونسٹیوں میں اور کالیجوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ بات کئی دفعہ تذکرے میں آتی ہے اور لوگ اس پر قائم ہیں اور کہتے ہیں جناب نماز پڑھنے کی یہ والی جو صورت آپ لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے یہ نماز قرآن مجید کا مقصود نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی مقصود ہے وہ بھی مقصود ہے کہ قرآن نماز کیوں بتا رہا ہے لیکن یہ بھی مقصود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا تھا یہ بھی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعتیں کس طرح ادا کی تھیں اور اس میں ذرا سا بھی اختلاف اگر فرض کے معاملات میں کیا جائے گا اور غفلت برت کے اس کو نظرانداز کر دیا جائے گا تو اس کی عبادتیں بیکار چلی جائیں گی ایک شخص صرف یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے وضو تو کرنا ہے لیکن اس طرح نہیں کرنا جس طرح اللہ کے رسول نے کیا تھا بس میں ہاتھ مو دھولیا کروں گا اچھے طریقے سے بہترین سابون سے اور کلی کرنے کی کیا ضرورت ہے میرا مو صاف ہے ناک میں پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے میں بالکل صاف ستھرا انسان ہوں پاؤں دھونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا میں نے تو جرابیں پہن رکھی ہیں اس لئے میں اس کے بغیر ہی بس سوچ لیا ہاتھ مو دھولیا میرا وضو ہو گیا اگر کوئی شخص یہ کام بھی کرتا ہے حالانکہ اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں چھوڑا لیکن جب اس کو اللہ کی رسول کی نسبت کے ساتھ دیکھا جائے گا وضو کی ضرورت کے ساتھ دیکھا جائے گا اس کے واجبات اور فرض کے ساتھ دیکھا جائے گا تو یہ چھوٹا سا عمل ترک کرنے سے وضو ختم وضو ختم ہونے سے نماز باطل نماز باطل ہونے سے ایمان اور اسلام جو ہے وہ منحدم ہو جاتا ہے جیسے بہت ساری عمارتوں میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی نازک قسم کے ہوتے ہیں وہ بنیاد ختم کر دی جائے تو پوری عمارت دھے جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام جو فرض اور واجب کے درجے میں رکھے ہیں اس میں ذرا سی بھی غفلت نہیں برتی جا سکتی اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کم ہی کی جا سکتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یقیناً یہ ایک وسیطر مفہوم ہے کہ پاکزگی ہو مساوات ہو اور عدل اجتماعی ہو معاشروں کے اندر انصاف اور جہاں وہ اچھائی پائی جائے ایک دوسرے کا خیال لکھا جائے نظام ربوبیت قائم کیا جائے یقیناً یہ ایک وسیطر مفہوم نماز کے مقاسد میں سے ہے لیکن اس طرح وضو کرنا جیسے اللہ کی رسول نے سکھایا اس طرح نماز ادا کرنا ہے جیسے اللہ کی رسول نے بتایا یہ بھی بذات خود فرض ہے مقصود ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وجہ سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالی کے احکام کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ بیان کرنا شروع کر دے اللہ کے احکام کو آقے رحمت علیہ السلام نے جس طرح بیان کیا جس طرح اس پر عمل کر کے اس کا ثبوت فراہم کیا ہمیں آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی حکمتوں کو تلاش کرنے کا سفر وہ زندگی بھر یقیناً جاری رہنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ظاہر کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس کے باطن کو بھی سمجھنے کی توفیق اطافرمائے اقول قولی هادا وستغفر اللہ لی ولكم